محمد رفی صاحب کے گزر جانے کے بعد شبیر کمار جی کو لگتا تھا کہ رفی صاحب کی جگہ اگر کوئی لے سکتے ہیں تو وہ ہیں بولی بوٹ لیجنڈ سنگر سوریش واتکر جی تو شبیر کمار جی کا کیا کہنا تھا یہی جانیں گے اس ویڈیو میں آپ جڑے رہیے ریٹرو شاوے اس کے یادوں کے روحانی قصے میں تو دوستو اکتیس جولائی انیس سو اسی کو جب محمد رفی صاحب ہم سب سے جدا ہو گئے اس کے بعد بولی بوٹ سنگر شبیر کمار جی کے بس دو ہی کام تھے ایک تو وہ رفی صاحب کے گانے سنتے تھے اور ان کو ڈرائنگ کا ان کو پینٹنگ کا بہت شوق تھا تو وہ بھی کرتے تھے وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بیٹ جایا کرتے تھے اور رات کو رفی صاحب کی ہی باتیں کرتے تھے رفی صاحب کے گانے سنتے تھے اور ڈسکس کرتے تھے کہ محمد رفی صاحب نے یہ گانا کتنا شاندار گایا ہے محمد رفی صاحب نے اس گانے کی اس لائن میں کیا لا جواب ایکسپریشن دیئے ہیں اس لائن میں انہوں نے بہت اچھا گایا ہے اسی طرح کا ڈسکشن ہوتا تھا شبیر کمار جی اپنے فرینڈز کے ساتھ بیٹھ کر یہی سب باتیں کیا کرتے تھے لیکن شبیر کمار جی کے دماغ میں ایک بات یہ تھی اور ان کا یہی کہنا تھا اپنے سارے فرینڈز سے کہ اگر رفی صاحب کے کوئی دعوے دار ہیں تو وہ سریش وارڈکر ہو سکتے ہیں کیونکہ سریش وارڈکر ایک کمپلیٹ سنگر تھے بہت اچھی طرح سے سیکھ کر آئے تھے اور ایک بہت سریلی آواز کے مالک تھے بہت ہونہار ہیں اور بہت زیادہ تیار ہیں گیت گانے کے لیے تو شبیر کمار جی کا ماننا تھا کہ سریش وارڈکر رفی صاحب کے دعوے دار ہو سکتے ہیں پھر ان کو لگا کہ مہندر کپور بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ مہندر کپور جی کی آواز بھی ایک دم دمدار آواز تھی اور رفی صاحب کے وہ شاگرد بھی تھے اس کے بعد شبیر صاحب کو یہ خیال آیا کہ سنگر انور بھی رفی صاحب کی جگہ لے سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے سنگر انور نے کچھ گیت ایسے گائے ہیں جس میں رفی صاحب کی جھلک دکھتی ہے اور رفی صاحب کی یاد تازہ ہو جاتی ہے انور صاحب کی آواز سے بھی رفی صاحب کی آواز کا احساس ہوا کرتا تھا لیکن ایسا کچھ ہو نہیں پایا شبیر کمار جی نے جو کہا وہ بات سچ ہے کہ سریش وارڈکر واقعے میں بہت ہی ٹیلنٹڈ سنگر ہیں لیکن ان کو بھی اتنا مقام نہیں مل پایا نہ ہی اور نہ ہی انور جی کو وہ جگہ مل پائی حالانکہ ان کی آواز رفی صاحب سے کافی میچ کرتی تھی بات یہی ہے کہ شبیر کمار جی کا بھی یہی کہنا ہے کہ محمد رفی تو یگو یگو میں بس ایک ہی پیدا ہوتے ہیں ان کے جیسا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا وہ صرف ایک ہی تھے اور محمد رفی دوبارہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتے اس کے بعد شبیر کمار جی نے ایک بہت ہی کمال کی بات کہی انہوں نے کہا کہ اس مالک نے خدا نے بھگوان نے ہم سب کو مٹی سے بنایا ہے تو جب اس مالک نے محمد رفی صاحب کو اپنے ہاتھوں سے مٹی سے بنایا اس کے بعد جو مٹی ہاتھوں میں رہ گئی ان ہاتھوں کو اس طرح سے جھاڑا اور اس جھاڑنے کی وجہ سے جو مٹی نیچے گری اس میں ایک شبیر کمار نکلا ایک کوئی اور سنگر نکلا تو شبیر کمار جی کا کہنا ہے کہ یہ فرق ہے محمد رفی اور ہم جیسے اور دوسرے سنگرز میں ہم تو ان کی مٹی کی دھول ہیں تو یہ ساری انفرمیشن ہم نے شبیر کمار جی کے ایک انٹرویو سے ہی لی ہے اگر بات پسند آئی ہو تو لائک شیئر کر دینا اس چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کرنا تینکیو بری مکڑی 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 مکڑ